اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى علیه وآصحابه وزرعیاته اجمعین اما بعد سٹیج پر تشریف فرما سبھی اہم شخصیات اور اس پروگرام میں شریک ہونے والے سبھی ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آداب آج کے اس پروگرام میں میں آپ سب کا تہے دل سے استقبال کرتی ہوں ویلکم کرتی ہوں آج کا یہ پروگرام دراصل ایک ابھیان کا کنکلوڈنگ پروگرام ہے جس ابھیان کا تھیم اور ٹاپک تھا مورالیٹی اس فریڈاون نیتکتہ سوطنترتہ کا آدھار ہے اس پروگرام کے دہت ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور اتنی اہم شخصیات کو یہاں جمع کیا ہے تاکہ سب نیتکتہ کے اوپر اپنا اظہار خیال پیش کریں ہم جس ہندوستان کے رہنے والے ہیں یہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جو ویبھنتہ میں ایکتہ کی جیتی جاگتی مثال ہے جہاں ہر رنگ ہر زبان ہر دھرم ایک کہانی ہے اور یہ سب مل کر ایسی تصویر بناتے ہیں جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں یہاں کی مٹی صرف دھرتی نہیں ہے بلکہ تہزیب اور سنسکروتی کا پیغام ہے اسی سنسکروتی کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے آزادی کا خواب دیکھا اور نہ صرف خواب دیکھا بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے بہت قربانیاں دیں کئی جانیں شہید کی انگریزوں نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیا ہمارے بیچ نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن ہندوستان نہ تب بکھرنے والا تھا اور نہ کبھی بکھرنے والا ہے لہٰذا ستھارے ہندوستانیوں نے مل کر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آزادی حاصل کی ہم انگریزوں سے تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن ایک نئی غلامی نے ہم سب کو جکڑ لیا ہے اور وہ ہے ذہن کی غلامی وہ ہے پسچمی سنسکروتی کی اندھی نقل ہم سب جسم سے آزاد ہیں لیکن ذہن سے غلام ہیں آج ہماری تہذیب اور سنسکروتی کا ایک بڑا حصہ نیتکتہ پر آدھارت تھا اور ہے لیکن آج کے سماج میں اخلا کی زوال نیتک پتن مورل ڈکلائن ہر طرف دیکھنے کو مل رہا ہے بے حیائی اور برائی فریڈم کے نام پر کی جا رہی ہے آج کا نوجوان نیتک مولیوں سے اپنے آپ کو پابند کرنا نہیں چاہتا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد رہے ہم جس دیش کے واسی ہیں اس کا اتحاس صرف جنگوں اور رجواروں کا اتحاس نہیں ہے بلکہ اس دیش کا اتحاس ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب بھی کسی برائی نے سر چڑھ کر ہمارے ہندوستان میں آئی ہے اس کا ساماجی طور پر اس کے اندر صدھار لانے کے لیے کئی آندولن چھیڑے گئے ہیں کئی آندولن کیے گئے ہیں جہاں راجہ رام موہن رائے نے ستیپ رتھا کے خلاف آواز اٹھائی وہیں سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے کھڑے ہو کر نوجوانوں کو تعلیم کی اہمیت یاد دلائی اور انہیں ترقی کا راستہ دکھایا اسی اتحاس کو دہراتے ہوئے آج ہم سب بھی یہاں پر ہندوستان کا جو ایک گلدستہ ہے یہاں ہر دھرم کے لوگ اپنی اچھی باتوں کو پرموٹ کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے ہندوستان کو بہتر ملک بنانے کی کوشش کرتے ہیں اسی اتحاس کو دہراتے ہوئے آج یہ کنکلوڈنگ پروگرام اس نوائیت کا رکھا گیا ہے میں آپ سب کا یہاں اس پروگرام میں جماعت اسلامی کی طرف سے تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں خصوصی طور پر جو شخصیات سٹیج پر موجود ہیں جو اپنے بزی شیڈیول میں سے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری دعوت پر یہاں آئے ہیں ان کا میں استقبال کرتی ہوں اس پروگرام میں جتنے لوگ جتنے اہم شخصیات حاضر ہیں وہ سب مہتاجے تعارف تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن آپ کے سامنے ان کا رکھیں سب سے پہلے ہماری چیف گیسٹ مہمان خصوصی محترمہ رحمت النیسہ صاحبہ جو جن کا تعلق کیرلا سے ہے وہیں پرورش پائی آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں آپ ایک رائٹر ہیں آپ ایک اوریٹر ہیں نائنٹین ایٹی فور سے آپ سوسائٹی کی مختلف انطریقوں سے خدمت انجام دے رہی ہیں فیلحال آپ کی ذمہ داریاں کچھ اس طرح ہیں آپ جماعت اسلامی ہند بھومنز ڈپارٹمنٹ کی نیشنل سیکریٹری ہیں جماعت اسلامی ہند کی سینٹرل شورہ کاؤنسل کی ممبر ہیں اورا ای میگیزن کی چیف ایڈیٹر ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لو بارڈ کی ممبر ہیں سینٹرل کمیٹی ممبر آف آئیٹا آل انڈیا آئیڈیال ٹیچر اسوسییشن کی ممبر ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک انجیو جس کا نام ہے ٹویٹ دہ وومن ایجوکیشن اینڈ ایمپاورمنٹ ٹرسٹ اس کی آپ چیئر پرسن ہے اس کے بعد صدر مجلس محترم مولانا عبدالقدوس پالنپوری صاحب آپ کی شخصیت بھی محتاج تعارف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گی آپ ندوت العلمہ لکھنو سے آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے پالنپور کے ایک ہائی سکول میں محتمیم کی خدمت انجام دے رہے ہیں جس میں پندرہ سو سے زیادہ سٹوڈنٹ سبھی زیر تعلیم ہیں مجلس دعوت الحق کے صدر اور شیخ الحدیث ہیں آپ نے ہمیشہ خدمت خلق کے لئے بہت سارے کام کیے ہیں خاص طور سے کوویڈ اور پینڈیمک کے دوران اس کے لئے آپ چیف مینسٹر گورنر کلیکٹر کے آوارڈ سے بھی نواز گیا ہے جناب محمد سلیم پٹی والا صاحب جو فیلحال جماعت اسلامی ہند گجرات پریسیڈنٹ ہیں آپ بہت عرصے سے جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں جماعت اسلامی کے اسلام ریلیف کمیٹی کے چیئرمن ہیں اور شاہین ہیلت ان ہائیڈین سوسائٹی کے بھی چیئرمن ہیں آپ کا پروفیشنل جو تعرف ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ ایم بی بی ایم ڈی ریڈیو لوجسٹ ہیں اور آپ نے گجرات کے مختلف علاقوں میں الگ الگ عہدوں کے ساتھ مختلف ہسپٹلز میں ذمہ داریاں آدھا کی ہیں اور آخر میں ریجنل ڈیپٹی ڈائریکٹر کے طور پر ایک جگہ پوائنٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے ریٹائرمنٹ ہوا اور ابھی فیلحال آپ جماعت اسلامی کی خدمات انجام دے رہے ہیں محترمہ عارفہ پروین صاحبہ جو ہماری بومنز ریپارٹمنٹ کی نیشنل اسیسٹنٹ سیکریٹری ہے الحمدللہ جماعت اسلامی ہند سے کافی عرصے سے وابستہ ہیں آپ کا تعریف کچھ اس طرح سے ہے آپ جماعت اسلامی ہند کی بہت عرصے سے وابستہ ایک خاتون ہے اور اس کے علاوہ ریڈین سکول کی ٹرسٹی ہے پریوار بچاؤ سمیتی کی پریسیڈنٹ ہے شاہین ہیلت ہیجین سوسائٹی کی بھی ٹرسٹی ہے اور جماعت اسلامی کی جو ایڈوائز ری کمیٹی ہے اس کی بھی آپ میمبر ہے مہترمہ نندنی بین برحمہ کماری جو یہاں پر ہمارے بلاوے پر موجود ہیں ہم سب کے سامنے راج یوگ ایلیل بھی کیا ہے آپ ہائی سکول ریٹائر ٹیچر ہیں دیش کی سیوہ کے لیے آپ نے اپنا پورا جیون سمرپت کر دیا اور آپ کا تعلق اکھل وشو گایتری پریوار سے ہے جینیٹ فرنک آپ سٹیٹ بینک آف انڈیا سے ریٹائر ہیں جہاں آپ نے ستائیس سال سینئر سپیشل اسسٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دی ہیں انہوں نے دو ہزار گیارہ میں وی آر ایس کا انتخاب کیا دو ہزار سے آپ ارپنا منسٹری کے نورت گجرات کی کارڈینیٹر ہیں ارپنا منسٹری کا کام ہے لوگوں کو بائبل کے ہدایت کے مطابق خواتین کو تیار کرنا اور ان کے مشن کے لئے کام کروانا اس کے بعد ہمارے بیچ ایک اور شخصیت موجود ہے محترمہ ونیتہ پٹیل آپ کا انٹرڈکشن کچھ اس طرح ہے آپ فارمر پریسیڈنٹ ہیں موڑاسا نگر پالکا کی فیلحال آپ ڈیوائن ریم ویمن چیریٹیو ٹرسٹ کی لیڈر ہیں ارولی یہ کچھ اہم شخصیات ہیں جو ہمارے درمیان آج موجود ہیں جن سے ہمیں انشاءاللہ استفادے کا موقع ملے گا بس آخر میں اس بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گی یہ مہم جو ہم نے چھیڑی ہے یہ اختتام نہیں بلکہ اس سفر کا آغاز ہے ہم نے جو بھی بیج بویا ہے بی نصیب فرمائے آمین و خدوانا الحمدللہ رب العالمين